اسلام علیکم میرا عشق ٹاپک ہے بی بی فاطمہ کی صرف کے بارے وہ بی بی جن کے فضائل بیان کرنے کے نیعہ تو اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا محمد کی زبان ہونی چاہیے وہ بی بی جن کے فضائل لا محدود ہے وہ بی بی جو سیدتا نسائل آلمین ہے وہ بی بی جنہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا ایک روز بی بی کا نار کھانے کو دل چاہ رہا تھا بی بی نے مولای کائنات مولا علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی میرا نار کھانے کو دل چاہ رہا ہے مولای کائنات مولا علیہ علیہ السلام بی بی فاطمہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے چونکہ بی بی نے کبھی نہ اپنے بابا سے کچھ مانگا اور نہ اپنے شوہر سے مولای کائنات مولا علیہ علیہ السلام گھر سے بہت تشریف لائے ایک یہودی تاجر کے مکان پر پہنچے دکل باپ کی اب دکل باپ پر وہ یہودی باہر آیا اور مولا کے آنے کا مقصد کچھ ہے مولا نے فرمایا مجھے انار چاہیوں اس یہودی نے بولا انار نہیں ہے مولا نے فرمایا تمہارے گھر میں انار موجود ہے وہ یہودی منع کرتا رہا مولا اسرار کرتے رہے اس یہودی نے مولا سے فرمایا یا علی یہ موسم بغیر پھل گئے اس موسم میں میں کہاں سے انار لاؤں مولا نے فرمایا جھوٹ بولا ہے تیرے مکان کے فلاں کونے پر انار موجود ہے یہ کہہ کے بس وہ یہودی فوراں سے چھوک گیا اس کی بی بی جو تھی وہ پردے کی پیچھے سے بولی یہ آنے والے بلکل درست فرما رہے ہیں واقعی اس مقام پر انار موجود ہیں بس وہ یہودی مسلمان ہوا کلمہ پڑھا اور انار لکے مولا کے حوالے کرے مولا انار لے کر چلے رستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک فقیر بھوکا بول رہا ہے کوئی ہے جو اس بھوکے کو کھانا کھلایا مولا کے پاس فقط ایک انار تھا جو بی بی نے اپنے خواہش پر مانگوایا تھا مولا نے وہ انار اپنے ہاتھوں سے اس فقیر کو کھلایا اس فقیر نے مولا کو بہت دعائیں دی اب مولا گھر تشریف لائے دیکھا بی بی نماز سے حاجت ادا کر رہی ہے اور نماز سے شکرانہ پڑ رہی ہے مولا کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی میں نے تو آپ سے فقط ایک انار مانگوایا تھا آپ نے اتنے سارے انار بجوا دیئے مولا نے فرمایا اے فاطمہ یہ انار اللہ نے جنت سے تمہارے نئے بجوایا ہے بی بی کو معلوم تھا کہ یہ موسم انار کا نہیں ہے لیکن مولا سے انار مانگوا نی کا مقصد یہ تھا کہ ایک یہودی کو مسلمان کرنا تھا اور ایک بھوکے کا پیٹ کرنا تھا